موسیقی دہرہ دون میں سی ایم نے کی سمکشہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سے کی گئی بیٹھا کورونا کے تیسری لہر کے تیاری کو لے کر کی گئی چرچہ نینی تال میں شرب دھالو کے لیے ایک کھلا کیچی دھام مندر کورونا کھال کے چلتے بندھا مندر لوگ کر رہے تھے سوسل ڈسٹینسنگ کپالر اور تھل میں ایمبولنس میں گونجی کلکاری بہلا نے بچے کو دیا جن میں جچہ اور بچہ دونوں ہی سپس تو موکھے مندری تیرت سنگھ راوت نے موکھے مندری آواز استید جنتہ درشن ہال میں جن سمسیاؤں اور جن شکایتوں کو سنا ہے موکھے مندری نے کہا ہے کہ جن سمسیاؤں کا سمدھان سرکار کی پہلی پراتمکتہ ہے موکھے مندری نے کئی سمسیاؤں کا موقع پر ہی سمدھان کیا موکھے مندری کو سڑک، سواستے، پیجل، ویدیوت، آرثک سہیتہ، سماج کلیان سے سمبندھت، پینشن سمیت انیک سمسیاؤں ہیں لوگوں نے ان کے سامنے رکھے موکھے مندری نے سمسیاؤں کے جلد سمدھان کے لیے سممندھت ادھکاریوں کو نردیش دیئے ہیں اور اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے ادھرہ کھنڈ کا لال مندیب سنگھ نے کی شہید ہو کیا ہے آپ کو بتا دے کہ جمع کشمیر کے گلبرگ میں مندیب سنگھ نے کی شہید ہوئے ہیں مندیب نے سرحد پر فرض نبھاتے ہوئے بلیدھان 23 سال عمر تھی مندیب کی مندیب کی شہادت کی خبر سے گاؤں میں ماتم پسر گیا ہے پچھلے سال دو مہنے کے چھٹی پر شہید مندیب گھر آئے تھے مہموکھے منتری تیرت سنگھ راوت نے نمن کیا ہے اترہ کھنڈ کے لال مندیب سنگھ نے کی شہید ہو گئے ہیں جمع کشمیر کے گلبرگ میں شہید ہوئے ہیں مندیب نے سرحد پر فرض نبھاتے ہوئے یہ بلیدھان دیا ہے ان کے عمر 23 سال تھی شنیوار کو پیترے کا آواز ان کا پارتھر شریر پہنچے گا وہیں مندیب کی شہادت کی خبر سے گاؤں میں ماتم پسر گیا ہے مہموکھے منتری تیرت سنگھ راوت نے بھی ٹویٹ کر شہید مندیب سنگھ نیجی کو نمن کیا ہے اب خبر جہرہ دون سے ہے جہاں مکھے منتری تیرت سنگھ راوت نے ویڈیو کانفرینسنگ کے مادھیم سے سامکشہ بیٹھک لی ہے بیٹھک میں کورونا مہماری کے نیانتران اور کوویڈ ویکسینیشن کے پرگتی کے سمبندھ میں چرچہ کی گئیں وہیں بیٹھک کے دوران مکھے منتری نے کہا کہ سمبھاوت تیسری لہر کے جو بھی ویوستائیں ہیں وہ پوری کر لی گئی ہیں اس کو لے کر انہوں نے سمست زلوں کے چکتسہ ایکائے میں فریابت ماترہ میں اکسیجن بیڈ وینٹی لیڈر اور آئی سیو بیڈز کی ویوستہ سنشت کرنے کے نردیش دیئے ہیں ساتھی کہا کہ کوویڈ کی تھرڈ ویو سے پہلے تیاری کا جو سمیں ملا ہے اس دوران سبھی ویوستائیں مجبوط کی جائیں میں کماؤں دورے کے تیسرے دن آج پورپوکھے منتری تربیندر سنگھ راوت نے دن کی شربات الموڑا استیت نیائی کے دیوتا گولجیو مہاراج کے مندر میں پوجہ ارچنا کے ساتھ کی انہوں نے گولجیو مہاراج سے سبھی کے خوشحالی کی منگل کامنا کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے مندر پریسر میں پودھار اوپن بھی کیا ہے اس کے بعد پورپ سیم بھارتی جنتہ پائٹھی الموڑا علپسنگ اکمورچہ کے منڈل ادھیکش سورگیف وحیم احمد کے آواز پر گئے جہاں انہوں نے ان کے پریجنوں سے ملکار انہیں ڈھانڈہز بندھایا ہے اور دیمنگت آتما کی شاندی کے لیے ایشور سے پرارثنا بھی کی ہیں تو پورپوکھے منتری پرویندر سنگھ راوت آج گولجیو مہاراج کے مندر پہنچے جہاں انہوں نے پوجہ آرزنا کی اور اسی کے ساتھ انہوں نے اپنے دن کے شرفات کی اس کے بعد وہ آ کے بڑھے اور کئی اور کارکرموں میں انہوں نے شرکت کی ہے کماؤں دورے کا ان کا یہ تیسرا دن ہے اور اس موقع پر وہ تمام دھبستاؤں کا جائزہ لیتے نظر آئے ساتھی رکتدان شیویر جو پورپوکھے منتری کے نترت میں چلائے جا رہا ہے ان کے آوہان پر چلائے جا رہا ہے اس کا بھی وہ نرکشن کرتے نظر آئے اور وقت بریکہ ہو چلا ہے فوراں حاضر ہوتے کچھ اور خبروں کے ساتھ کورونا مہماری کے دوران تیرس سرکار نے کشل پرابندھن اور دور درشی نیتیاں بناتے ہوئے کامیابی کے ساتھ دوسری رہر کا سامنا کیا ہے سرکار نے راج کے ہر گاؤں ہر قصبے تک لوگوں کو سہیتہ پہنچانے کا کار کیا ہے اس ابھیان میں راج کی آشا اور آنگنباڑی بہنوں نے بھی پرمک بھومیتہ نے بھائی ہے پردیش کے سبھی زلوں قصبوں اور وارڈ میں گھرگر پہنچ کر لوگوں کو آشا اور آنگنباڑی بہنوں کی ٹی میں جاگرکتہ سندیش پہنچانے کے ساتھ ہی ساتھ پوشک آہار اور ویکسین کی اہمیت بھی سمجھا رہی ہیں سواہ سیوہات دوارہ باقاعدہ ٹریننگ اور کاؤنسلنگ کے بعد پیلو کی نیترتب میں آشا اور آنگنباڑی بہنوں کی ٹی میں پردیش پھر میں سرکار کی طرف سے بانٹے جا رہے راشت سینٹائزر دوائیں اور ماسک سائب سبھی جانکاریاں پردیش کے کونے کونے میں ہر ایک ضرورت مندوں تک پہنچا رہی ہیں کورونا سنکرمن کی چنوٹی میں راج سرکار کی سہیوگی بنی آشا اور آنگنباڑی بہنوں کی ٹی میں راج سرکار اور سماج کے پرتی اپنی ذمہ داری نفاتے ہوئے کہ ککرن کیندروں پر سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کروانے کے ساتھ ساتھ پردیش میں یہ ویکسینیشن کے لیے لوگوں کو پرید کر رہی ہیں اتراخن سرکار کے ساتھ کورونا سے اس لڑائی کو جیتنے میں جی جان سے جھوٹی مادر شکتی پر آج پردیش کو گرب ہے جو آج ہر سنبھاو پیاس کر نہ صرف سماج کی پرتی اپنے کرتب بھی کو نبھا رہی ہیں بلکہ کٹھن پرستیتوں میں راج سیوہ اور جن سیوہ کی شپت کو بھی پورا کر رہی ہیں آپ بھی کورونا کے ورد اس یدھ میں آشا اور آگنبادی پہنوں کا سہیو کریں اور اتراخن کو کورونا مکت بنائیں ایسے کوئی ایک نہ چھوٹے سب کی ذمہ داری چلو 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 نہ شرمانا نہ دھبرانا نہ تم مالس کرنا بلکہ کورونا مہماری کو میں ساتھ ختم ہے کرنا مت رکھ شنکہ اور سبھی کو ہے تُو نے پریرت کرنا دیو بھولنے کے یوہ شکتی تُن کو نانا حق گرنا ہم یوہ شکتی ہے ساتھ ہمیں مل کے کرنی یہ تیاری ہم ایسے کوئی ایک نہ چھوٹے سب کی ذمہ داری چلو 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 کورونا سے لڑیں گے جنگ ویکسینیشن کروائیں گے ہم کورونا کو ہے ہرانا کورونا مقت اترا کھنڈ ہے بنانا کورونا مہماری میں ہر گھر ہر تھالی میں ہو ان تیرت سرکار کا یہ ہے مشن اس سنکل کے ساتھ پردیش کے مکہ مندر دیرت سنگرہوت یوجناؤں کو پورا کرنے میں جھٹے ہیں رانج میں راشترے خادی سرکشا یوجنہ کے انترگ تیرہ دشملو نو پانچ لاک راشنکار دھارکوں کو نیمی دروپ سے پردی یونٹ پردی ماہ دو کلو گے ہوں ایون تین کلو چاول وطرد کے جا رہے ہیں پردان مندری قریب کلیان ان یوجنہ کے ماتھیم سے راشترے خادی سرکشا یوجنہ کے کارڈ تھارکوں اس مہماری کے کال میں نومبر دوہزار اکیس تک مفت راشن کی ویوستہ کی گئی ہے اس کے انترگر لابھارتیوں کو تین کلو گے ہوں ایون دو کلو چاول پردی یونٹ وطرد کیا جائے گا راشترے خادی سرکشا کے تیرہ لاک پریواروں کے اعترک راج کے لگ بھگ 10 لاکھ راشن کارڈ تھارکوں کو راج خادے یوجنہ کے انترگر 20 کلو راشن 10 کلو گے ہوں اور 10 کلو چاول تین مہینے مائی جون اور جولائی کے لیے اپلپد کرائے جا رہا ہے راج کے سبی 23.6 لاکھ سارجلک وطردان پرڈالی کے لابھارتیوں کو دو کلو چینی پرتیکار تین مہ مائی جون اور جولائی کے لیے وطرد کی جا رہی ہے پرواسیوں کو خادیان سرکشا پردان کرنے ہے تو راج میں ون نیشن ون راشن یوجنہ کو کلیان مد کیا گیا ہے جانکاری ہے تو ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کیا گیا ہے جس میں آپ 180 نشونے 1804188 پر سمپرد کر سکتے ہیں کورونا کے سطور میں تیرت سرکار ہے آپ کے ساتھ ہر گھر راشن پہنچانا یہی ہے تیرت سرکار کا پریانس اب ریک کے بعد خبر آپ کو تھل سے دکھاتے ہیں جہاں پر حوالتار نینڈرام کے سینے میں دھرد ہوا اور اس کے بعد ہائٹ اٹیک سے ان کی موت ہو گئی حوالتار نینڈرام جنہیں سینے کی دھرد ہوئی سینے کا دھرد ہوا اور اس کے بعد اس کے شکایت پر انہیں اسپتال میں بھرتی کرا گیا تھا جہاں اسپتال میں ہی ان کی ہائٹ اٹیک آنے پر موت ہو گئی حوالتار نینڈرام کینڈرل سی آر پی ایف ایم فال مڑی پور میں حوالتار کے پت پر تینات تھے تیز جن کو حوالتار نینڈرام کا پارتف شریر ایم فال سے جہاز دوارہ دلی سے لائے گیا آج جیسے ہی مرتک کا شب ان کے پیترک گاؤں بٹھولی پہنچا یہ دیکھ کر پتنی بے سودھ ہو گئی جیسے ہی مرتک کا شب ان کے پیترک گاؤں بٹھولی پہنچا تو پریواز والوں کا بھی رو رو کر برا حال ہو گیا حوالتار کے مرتک کی خبر ملتے ہی گاؤں میں ماتم چھا گیا ہے مرتک حوالتار نینڈرام کے دو پتر اور دو بیٹیاں ہیں آج تھل میں بہولا رامگنڈا ندی کے گھاٹ پر سین نے سممان کے ساتھ ان کا انتن سنسکار کیا گیا سی آر پی ایف ڈلی سے سب انسپیکٹر بیہاری لال کے میترت میں جوانوں کی ٹکڑی آئی جنہوں نے پوش پوش چکر عربت کیا شرط ہنجل دی اور گارڈ آف آنر کے ساتھ جوان کو انتن دیدائی دی وہیں بھوالی الموڑا مارگ پر بسا کیچی دھام مندر بھکتوں کیلئے کھول دیا گیا ہے اس دھام میں دیش ودیش سے بھکت بابا کی درشن کیلئے پہنچتے ہیں بتا دیں کہ کووڈ کرفیو کے چلتے کیچی دھام مندر پچھلے کافی سمیں سے درشن آرتیوں کے لئے بند تھا جسے اب بھکتوں کے لئے کھول دیا گیا ہے اس دوران جانکاری دیتے ہوئے زلادکاری دھیراز سنگھ گربیال نے بتایا کہ کورونا سنکرمن میں گراوٹ آئی ہے جس کو دیکھتے ہوئے نیم کرولی بابا مندر اور آشرم میں درشن آرتیوں کے پرویش پر لگی روک کو اب ہٹا دیا گیا ہے درشن کے لئے پہنچ رہے شردھالو سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی مندر پریسر کو بھی سمیں سمیں پر سینٹائز کیا جا رہا ہے اور ماسک لگانی کیا نبارتہ کا بھی انوپالن کیا جا رہا ہے اس دوران زلادکاری نے کیچی دھام آنے والے شردھالو سے اپیل کی ہے کہ وہ ماسک لگا کر ہی دھام میں پرویش کریں تو بھابا نیم کرولی کا ہی ہے کیچی دھام جہاں پر کافی سمیں سے درشن آرفی ہوگلی یہ بند تھا لیکن آج یہ مندر کھول دیا گیا ہے کیچی دھام کو اور اس موقع پر سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کرتے ہوئے شردھالو وہاں پر پہنچے اور بھگوان سے کورونا سے یہ جنگ ہم جیت سکیں کورونا پورے طریقے سے ختم ہو اپنے پریوار سکھ سمردھی کلیان کی کامنا کرتے نظر آئے کورونا کھال کے چلتے لمبے وقت سے بابا نیم کرولی کا یہ مندر بند تھا لیکن اب اسے درشن آرفی کے لیے کھول دیا گیا ہے کیچی دھام اور وقت یہاں پر ایک اور بھگ کام چلو چلی چلو چلو چلی چلو چلی چلو چلو چلی چلو چلے ٹیک کا لگمائے ہیں اب اپنی باری ہم میں سے کوئی نہ چھوٹے سب کی ذمہ داری چلو چلی چلو چلو چلی نہ شرمانا نہ گھبرانا نہ تم مالس کرنا کورونا مہماری کو مل ساتھ ختم ہے کرنا مدرک شنکہ اور سبی کو ہے تُو نے پیرت کرنا بے لگونی کی یوہا شکتی تُم کو نالا ہم گھرنا ہم یوہا شکتی ہے ساتھ ہمیں مل کے کرنی ہے تیاری ہم میں سے کوئی ایک نہ چھوٹے سب کی ذمہ داری چلو چلی چلو چلو چلی چلو چلی چلو چلو چلی کورونا سے لڑیں گے جنگ ویکسینیشن کروائیں گے ہم کورونا کو ہے ہرانا کورونا وقت اترا کھڑ ہے بنانا سوچنا کہ ہم لوگ سنپر کے بھاہر اترا کھڑ دوارا جنہیت میں جاری کورونا مہاماری میں ہر گھر ہر تھالی میں ہوں ان دیرت سرکار کا یہ ہے مشن اس سنکل کے ساتھ پردیش کے مکھ مندری دیرت سنگھ راوت یوجناؤں کو پورا کرنے میں جھٹے ہیں راج میں راشترے خادی سرکشا یوجنہ کے انترگت تیرہ دشملو نوپاش لاک راشنکار دھارکوں کو نیمی دروب سے پرتی یونٹ پرتیبہ دو کلو کے ہوں ایوان تین کلو چاول وطرت کے جا رہے ہیں پردھان منتری گریب کلیان ان یوجنہ کے مانتھیم سے راشترے خادی سرکشا یوجنہ کے کارڈ تھارکوں اس پہ ہمارے کے کال میں نومبر دوہزار اکیس سن مکت راشن کی ویوستہ کی گئی ہے اس کے انترگر لا بھارتیوں کو تین کلو گے ہوں ایون دو کلو چاول پرتی یونٹ وطرت کیا جائے گا راشترے خادی سرکشا کے تیرہ لاکھ پریواروں تین مہینے مائی جون اور جولائی کے لیے اتلبت کرائے جا رہا ہے راج کے سبیت تیو دشنوں 6-6 لاکھ ساردینک وطرت پرڑالی کے لا بھارتیوں کو دو کلو چینی پرتی کارڈ تین مہینے مائی جون اور جولائی کے لیے وطرت کی جا رہی ہے پرواسیوں کو خادیان سرکشا پردان کرنے راج میں ون نیشن ون راشن یوجنہ کو کریان وطرت کیا گیا ہے جانکاری ہیتو ہیلک لائن نمبر بھی جاری کیا گیا جس میں آپ ایک آٹھ چون نشون ایک آٹھ چون نشون چار ایک آٹھ آٹھ پر سمپر کر سکتے ہیں کورونا کے اس طور میں تیرت سرکار ہے آپ کے ساتھ ہر گھر راشن پہنچانا یہی ہے تیرت سرکار کا پریاز کورونا مہماری کے دوران تیرت سرکار نے کشل پرابندھن اور دوسر درشی نیتیاں بناتے ہوئے کامیابی کے ساتھ دوسری رہر کا سامنا کیا ہے سرکار نے راج کے ہر گاؤں ہر قضبے تک لوگوں کو سہیتہ پہنچانے کا کار کیا ہے اس ایبیان میں راج کے آشا اور آنگنبادی بہنوں نے بھی پرمکھونی کا نبھائی ہے پردیش کے سبھی زلوں قضبوں اور وارڈ میں گھرگر پہنچ کا لوگوں کو آشا اور آنگنبادی بہنوں کی تیمیں جاگرکتا سندیش پہنچانے کے ساتھ پوشک آہار اور بیکسین کی اہمیت بھی سمجھا رہی ہیں سواہ سویبھاد دوارہ باقاعدہ ٹریننگ اور کاؤنسلنگ کے بعد بی ایلو کی نیترتب میں آشا اور آنگنبادی بہنوں کی تیمیں پردیش پھر میں سرکار کی طرف سے باٹے جا رہے راشت سینٹائزر دوائے اور ماسک سائل سبھی جانکاریں پردیش کے کونے کونے میں ہر ایک ضرورت مندوں تک پہنچا رہی ہیں کورونا سنکرمن کی چنوٹی میں راج سرکار کی سہیوگی بری آشا اور آنگنبادی بہنوں کی تیمیں راج سرکار اور سماج کے پرتی اپنی ذمہ داری نفاتے ہوئے ٹی کاکرن کیندروں پر سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کروانے کے ساتھ ساتھ پردیش میں ویکسینیشن کے لیے لوگوں کو کوپری رکھ کر رہی ہیں اتراخن سرکار کے ساتھ کورونا سے اس لڑائی کو جیتنے میں جی جان سے جھوٹی ماتر شکتی پر آج پردیش کو گرب ہے جو آج ہر سمجھو پیاس کر نہ صرف سماج کی پرتی اپنے کرتب بھی پنیوہ رہی ہیں بلکہ کٹھن پرستیتیوں میں راج سیوہ اور جن سیوہ کی شکت کو بھی پورا کر رہی ہیں آپ بھی کورونا کے ورد اس یدھ میں آنشا اور آنگنباری پہنوں کا سیوہ کریں اور اتراخن کو کورونا مکت بنائیں بلکہ بس سواگت ہے آپ سب ہی آگے بڑھتے بات گیمٹی کی کرتے ہیں جہاں گھرام پنچ چاہے تو رنگلا گڑ کے گاؤں میں گھرامیڑ ملبھوت سوپدھاؤں کے لئے ترس رہے ہیں حالات یہ ہے کہ گھرامیڑوں کو آج کلومیٹر پیدل چل کر مکھے مارک تک پہنچنا پڑتا ہے ساتھ گھوڑے اور خچروں کے سہارے ضروری سامان لے جانا پڑتا ہے اس کے ساتھ جب گاؤں میں کوئی بیمار پڑتا ہے تو انہیں بھی کورسی کے سہارے کندھے پر بٹھا کر سڑک تک پہنچا جاتا ہے ستھانے جن پرتینجی اور گھرامیڑوں نے کئی بار سامان کو لے شاسن پر شاسن کو گیا فن سو پا ہے لیکن ابھی تک کوئی سنوائی نہیں کی گئی ہے ہوں گی ایسا اندھیری میں اور ایسے کھڑے میں گرے ہوئی کہ جہاں پر ساسن کو دکھائی دیتا ہے نہیں پر ساسن کو کیونکہ ہم لوگ آٹھ کلومیٹر روڈ سے چل کر اب نگاؤں تک جاتے ہیں اور کوئی بھی رات کو در گٹنا ہوتی یہ کوئی بھی جی پرینگنن لیڈی ہوگی تو ہمیں اس کو اٹھا کے لے جانا پڑتا ہے چیئر پہ رات کو تو آپ لگا سکتے ہو کہ آٹھ کلومیٹر پیدل چلنا کوئی آسان بات سیماند ظلے میں ایک شون آٹھ آٹھ خالین سیوہ گربوات محلاؤں کے محلہ محلہ کو جب آج پیڑا ہوئی تو محلہ نے ایک شون آٹھ نمبر پر کال کیا جس کے سوچ پر رات سواست کے ایمبولنس گرمی ناچ نہیں پہنچے اور محلہ نے ایمبولنس کے اندر ہی بچے کو جن دیا اور وقت بریک گرمی گرمی گرمی